اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دجال سے متعلق ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ دجال کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیوں نازل فرمائے گا دوسرے انبیاء اکرام بھی تو ہیں انہیں کیوں نہیں نازل فرمائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے لئے چیز خاص کیوں ہیں اور وہی وقت کیوں اور کوئی وقت کیوں نہیں اب علماء نے اس کا جواب دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے قبروں پر کروڑ ورحمت نازل فرمائے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو دجال کے سب سے بڑے سپورٹرز یہودی ہیں یہود اس کے پیچھے نکلیں گے اور یہودوں کا یہ اندر جو ان کے اندر جو ایک بھٹی آگ جل رہی ہے ایک انتقام کی آگ جل رہی ہے جس کی وجہ سے انہیں عیسیٰ علیہ السلام کا بیرد کیا ماذا اللہ آپ پر تعمتیں لگائیں آپ کی والدہ پر تعمت لگائیں انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ آپ کو قتل کریں سولی پر چڑھائیں اور بعد میں بھی وہ اس کا اظہار کرتے رہے ان کے دل آج بھی بھرے ہوئے صاف تو ہے نہیں اچھا اسی طرح جو ہے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور مسلمانوں سے بغض شدید بھی رکھتے ہیں تو وہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بروے کار لاتے ہوئے کہ انتقام کی جو آگ بھڑک رہی ہے اور پھر وہ بھی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ اس دجال کو اپنا مسیح مان کر اس کے پیچھے ہوں گے اور پھر وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اس کے ساتھ لگیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چونکہ انہوں نے سازش کی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف انہوں نے اغدام کیا تھا اور یہ پرچار کیا کہ ہم نے انہیں سولی پر چڑھائے اور عیسائی بھی یہی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے اس لیے ان کے ہاں آپ دیکھیں کروس کا نشان ہے سلیب کا نشان ہے اور یہود اپنے آپ وہ ہیرو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک کام کرا لیا اور عیسائی اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کام ہوا تو ان تمام چیزوں کا رد کرنے کے لیے جبکہ سارے یہودی جمع ہو کے ایک جمعیت قوت کے طور کے اوپر دنیا کے اوپر ایک دفعہ پھر حاوی ہوں گے تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا کہ اللہ تعالی حق اور باطل کے درمیان چھانٹی کر دے اور چونکہ سارے باطل ایک جگہ جمع ہوں گے تو اللہ تعالی ان باطلوں کو ایک ساتھ بو توڑ جواب دے گا کہ یہ لو تمہارا جو باطل تھا جسے تم ہزاروں سالوں سے تم اس کو حق سمجھتے رہے تم اور تمہارے بڑے وہ اصل میں ایک جھوٹ تھا اور سچ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر تو تم نے ہاتھ بھی نہیں ڈالا اور انہیں اللہ تعالی نے اٹھا لیا تو اب نازل کرتا ہے تمہیں ختم کرنے کے لئے تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پھر اس تمام چیزوں کا صد باب کریں گے اور پھر یہ بھاگیں گے یہود اور پھر یہ جہاں جہاں چھپیں گے وہاں نشان دہی کی جائے گی کہ یہاں چھپیں ہیں تو بہرحال ایک ریزن تو یہ دیتے ہیں دوسرا احتمال یہ ہے کہ دیکھیں علماء بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو بھی اللہ تعالی نے جس کسی کو بھی دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا وصال تو ہونا ہے انتقال تو ہونا ہے عیسیٰ علیہ السلام اور اب کا انتقال بھی ہونا ہے آپ کا بھی وصال ہونا ہے کیونکہ ایک پروسس ہے جس کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ سورة تاہہ میں فرمایا اللہ تعالی نے کہ اسی مٹی سے تخلیق کیا تمہیں اسی مٹی میں تم مٹی ہو جاؤگے پھر تمہیں ایک دفعہ پھر اٹھائے گا اسی مٹی سے تو یہ پروسس سے عیسیٰ علیہ السلام گزرے تو نہیں ہے تو اب دنیا میں آئیں گے اور انہوں نے اس پروسس سے گزرنا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے تمام انبیاء کرام کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا کوئی جدہ گانہ بات تو ہے نہیں تو بہرحال ان کا بھی وصال ہوگا ان کی بھی تتفین ہوگی تو اس مرحلے سے وہ بھی گزریں گے جیسے کہ باقی اللہ کے انبیاء اور رسول گزرتے ہیں تو بہرحال تو اللہ تعالی نے ایک ایسے وقت کو چنا کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو تو ان کے اوپر جو تومتیں لگی ہیں اس کا جواب بھی ہو وہ لوگ جو غلط عقیدے میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پڑ گئے ہیں ان کی اصلاح بھی ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو منصوب کر دی گئی ہیں غلط باتیں ان کا صد باب بھی ہو تو یہ تمام لوگ جمعیت جب اختیار کر لیں گے کہ ایک پلات فارم پر جمع ہو جائیں گے تو ان کی اصلاح یا صد باب بلکل آسان ہو جائے گا تو اسی اللہ تعالی نے ایسے وقت کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرے گا کہ جب یہ معاملہ ہو جائے گا اچھا پھر اس کے علاوہ جو ہے دیکھیں نا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عمر تو پوری کرنی ہے جو اتنی بھی اللہ تعالی نے ان کے لئے کمر رکھی ہے اور وہ شادی کا انتظام دیکھیں نا وہ خوش نصیب لڑکی جو بھی ہو جسے عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی اور پھر وہ خوش نصیب اولاد جو عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی جو سارے بابلات ہیں اللہ تعالی بہتر جانتا ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں لیکن ایک بندہ سوچیں نا کہ وہ کیا زمانہ ہوگا وہ کیسا زمانہ ہوگا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر حاکب ہوگئے یعنی لوگ اللہ کے نبی کو دیکھیں گے اللہ کے رسول کو دیکھیں گے کہ وہ زمین میں ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بندہ سوچیں نا ایک لمحے کو تو انسان بڑا اس میں ایک تمکنت محسوس کرتا ہے اور اس میں ایک خوشی محسوس کرتا ہے تو ایک پوائنٹ علماء اس زمین میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے صرف دجال کو قتل کرنے کے لئے صلی اللہ علیہ السلام کا نزول نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات نہیں ہے بلکہ اصل مقصد ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور ان ادوار کی تکمیل جو اس سے باقی لوگ گزرتے ہیں کیونکہ وہ ادوار سے انہیں اللہ تعالی نے پہلے بحفوظ رکھا اٹھا لیا تو وہ واپس آ کر ان ادوار سے گزریں گے جو بچری تقاضے ہیں ان سے گزریں گے اور اپنی حیات کو پورا کریں گے اور اس وقت اللہ تعالی نے ایک ایسے وقت کا انتظام کیا کہ جس وقت دنیا جو ہے وہ ایک ایسے افرا تفریقہ شکار ہوگی کہ اس وقت ہدایت کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی ضرورت اور باطل کے بلکل سر کو چلنے کی ضرورت تو اللہ تعالی نے اس انتظام کے لیے اس علیہ السلام کو وہ دوبارہ نازل فرمائے گا انہیں دنیا کی طرف تو پھر اس وقت دجال کا وقت ہوگا وہ اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ اس نے ایسے وقت کو چنا کہ اس وقت ایسے باطل کا سر کو چلنے کے لیے اچھا پھر ایک اور وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلی وجہ اور دوسری وجہ کہ دجال کو قتل کرنے کے لیے پھر اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر اسے ختم کریں گے اور پھر دنیا میں ایک امن و امان کا سلسلہ ہوگا اور تیسری وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے انجیل میں خضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ السلام کی فضیلت پائی جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تو آپ نے پھر اللہ تعالی سے دعا کی کیونکہ جیسا قرآن کریم میں کہ مثال موجود ہے انجیل میں اور تورات میں حضور صلی اللہ علیہ علیہ السلام کے بارے میں بھی اور آپ کے اصحاب کے بارے میں بھی تو اس کے اوپر ہم پہلے بات کر چکے ہیں اب اس پر تفصیل میں نہیں جاتا تو خیر بہرحال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ آپ کو امت محمدی سے کر دے تو اللہ تعالی نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا حتیٰ کہ آپ کو آخر زمانے میں نازل فرمائے گا آپ کا اس وقت وہ ایسا وقت ہوگا کہ ایک طرف باطل اتنا بڑھ چکا ہوگا بلکل اپنے پیک پر ہوگا تو باطل کو اس وقت پیک پر جو سربراہی کر رہا ہوگا وہ دجال ہوگا اور یا اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام جیسے مضبوط شخصیت کو نازل فرمائے گا تاکہ اتنی پیک پر باطل کے پہنچ جانے کے بعد اسے دبا کر ختم کر دیا جائے تو جتنی شدت سے باطل اٹھ رہا ہے اس سے زیادہ شدت سے اچھائی نازل ہوگی تو اس لئے اللہ تعالی نے ایک ایسے وقت کا انتخاب کیا اور ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جو اپنی ذات میں اتنی مضبوط ہو اور پھر اس کے بعد آپ کے دفن میں بعض علماء کہا ہے کہ ایک قول ہے کہ آپ ارض مقدس میں آپ کا دفن ہوگا اور بعض کا یہ ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک میں آپ کو دفن کیا جائے گا جیسے حدیث میں بھی آتا ہے خیر اس کو میں شاید پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں ایک تفصیل میں کہ ایسیٰ علیہ السلام کی تصویل سے متعلق لیکن مختصرا آج ہم ان سوالات کو دیکھنا چاہتا تھا میں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسیٰ علیہ السلام کے نزول کے لیے اس وقت کو چنا کہ جب دنیا اتنی افراد تفریقہ شکار ہوگی آخر کوئی تو یہ وجہ ہوگی اوف کورس میرا رب حکیم ہے حکمت والا ہے اس کے ہر کام میں حکمت ہے تو اس میں بھی ضرور ڈیفنیٹلی حکمتیں پنہ ہیں یہ ایک ہماری آجزانہ کوشش ہے کہ یہ چند نکتے جو سمجھ میں آئے ہمارے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں ہمارے لائے 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 ہمارے لائے لائے موسیقا 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 موسیقا